موسیقی حضرت بازدید بستامی رمطاللہ علیہ کا یہودی سے مناظرہ یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک علم ان میں تکریر کر رہا ہے حضرت بازدید بستامی جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی مجمع میں شور ہوا حضرت بولتے کیوں نہیں عالم نے کہا ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے زبان بند انہوں نے کہا اسے کھڑا کرو قتل کریں گے کہا نہیں بھائی جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے حضرت بازدید بستامی کھڑے ہو گئے یہودی نے کہا میں سوال کروں گا تُو جواب دے گا بازدید نے کہا دوں گا حضرت بازدید بستامی نے فرمایا میں ایک سوال کروں گا تُو جواب دے گا کہا دوں گا یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیئے نمبر ایک ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں فرمایا اللہ ایک ہے اس کے ساتھ دوسرا نہیں کہا دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں فرمایا دن اور رات اس کا تیسرا نہیں کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو فرمایا لہو کلم و کرسی تین ہیں ان کا چوتھا نہیں کہا چار بتاؤ جن کا پانچوہ نہ ہو فرمایا تورات زبور انجیل اور قرآن یہ چار ہیں ان کا پانچوہ نہیں کہا پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں چھے نہیں کہا چھے بتاؤ جس کا ساتھوہ نہیں فرمایا چھے دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں ساتھ نہیں کہا ساتھ بتاؤ جس کا آٹھوہ نہیں فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ میں نے ساتھ آسمان بنائے ہیں اس لئے آسمان ساتھ ہیں ان کا آٹھوہ نہیں کہا آٹھ بتاؤ جس کا نوہ نہ ہو فرمایا میرے رب کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے نو نے نہیں کہا وہ نو بتاؤ جس کا دس نہیں فرمایا حضرت صحلی علیہ السلام کی قوم میں نو بڑے بدماش تھے دسوہ نہیں تھا اللہ نے نو کہا ہے کہا وہ دس بتاؤ جس کا گیاروہ نہیں فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر ساتھ روزے وہاں رکھنے اور تین گھر پر رکھنے کو کہا یہ دس ہیں گیارہ نہیں کہا وہ گیارہ بتاؤ جس کا بارہ نہیں فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بائی تھے بارہ نہیں کہا وہ بارہ بتاؤ جس کا تیرہ نہیں فرمایا سال میں اللہ نے بارہ مہینے بنائے ہیں تیرہ نہیں کہا وہ تیرہ بتاؤ جس کا چودہ نہیں فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے گیارہ ستارے دیکھے ایک سورج دیکھا ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ تیرہ ہیں چودہ نہیں کہا وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا اس کے بارے میں خود ہی سوال فرمایا فرمایا حضرت موسیٰ کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے لیکن خود سوال کیا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے کہا بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے فرمایا گھوڑا کہا بتاؤ سب سے بہترین دن فرمایا جمعہ کا دن کہا بتاؤ سب سے بہترین رات فرمایا لیلت القدر کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ فرمایا رمضان المبارک کہا بتاؤ کونسی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا فرمایا اللہ تعالی نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا عورت کا مکر بڑا زبردست ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا میں نے دیکھا کہ بڑے سے بڑا عقل ماند ہو کہ قدم اکھانے والی ہو اور کوئی چیز نہیں سوائے عورت کے کہ بڑے بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے کہا بتاؤ وہ کونسی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے فرمایا میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے کہا بتاؤ وہ کونسی چودہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے عطاعت کا حکم دیا ان سے بات کی فرمایا سات زمین سات آسمان اللہ نے سات زمین سات آسمان بنائے اور ان چودہ کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ تو ان چودہ کے چودہ نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں کہا بتاؤ وہ کونسی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا فرمایا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے ارے مسلمان اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے نہ تو بچوں کا ہے نہ تو تجارت کا ہے نہ تو صدارت کا ہے نہ تو حکومت کا ہے نہ تو کسی جماعت کا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے اگر تو اللہ اور رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ظلیل و خوار کر کے چھوڑے گا کہا بتاؤ وہ کونسی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا تواب فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے وقت جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چک لگائے کہا بتاؤ وہ کونسی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر چالیس دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی قبر کی طرح چل رہی تھی لیکن اللہ کی قدرت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نا مرنے دیا نا بھوکا رکھا نا پیاسا رکھا نا بیمار کیا نا پریشان کیا بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریاء کا تماشتہ دیکھے رہتے مچھلی کا ایک ہی میدہ ہے اس میں غذا بھی آ رہی ہے لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہیں آرام سے بیٹھے ہیں میدے کی حرکت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گا فرمایا حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو شام کو آئے اور بکری کا خون زدہ کرتہ کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا لیکن حضرت یاکوب کے استقفار پر اور ان کی توبہ کا قبول کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گی کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی فرمایا یہودی اور ہسائی ایک بول میں سچے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ ہسائی باطل پر ہے اور ہسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہے ان میں دونوں سچے ہیں دونوں سچے ہیں اس میں دونوں جہنم میں جائیں گے اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سوالات ہیں لیکن وقت بہت ہو گیا ہے اس لئے باقی کو چھوڑ رہا ہوں اب حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب میرا بھی ایک سوال ہے میں صرف ایک سوال کروں گا جواب دو گے کہا دوں گا مجھے بتا دے جنت کی چابی کیا ہے یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں تم نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ کا ایک بھی جواب نہیں دے رہے کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتا ہے تم مانتے کیوں نہیں کہتے ہیں کیا کرے مجبور ہے اسی مجبوری کو توڑنے کے لئے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلا جائے یہودی عالم نے کہا جواب تم مجھے آتا ہے تم مانو گے نہیں کہنے لگا اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں کوئی جا نہیں سکتا جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں آئے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں دروازہ بند ہے حضرت آدم کے پاس آتے ہیں اے ہمارے باپ تو ہی ہمارا جدے اول تو ہی ہمارا سب سے بڑا تو ہی جنت کا دروازہ کھڑوا وہ ارشاد فرمائیں گے ارے میں نے ہی تو جنت سے نکلوایا تھا میں تمہیں کہاں سے داخل کروا ہوں یہ میرے بس کی بات نہیں حضرت نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ جدے ثانی ہیں آپ دروازہ کھلوائیے وہ کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا آج میرے بس کی بات نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے حضرت عیسیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں جاؤ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے اور جس کی اتباہ میں دنیا کی کامیابی ہے یہ واقعہ سنانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اتنا بھی آج ایمان نہیں کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکے تو یہ اسلام کہاں سے زندہ کرے گا جب اتنا ایمان نہیں کہ ایک سنت کو سجا سکے تو یہ دنیا میں دین کو کیسے زندہ رکھے گا اس کی نمازیں اس کو کیا نبا دیں گی دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا نہیں ہے معاف کرنا دل میرا بھی اور آپ کا بھی وہی کارون والا ہے کہ مال اور مال ہو پیسہ ہو اور پیسہ ہو دروازہ بند ہے آج کوئی کھلوا کے تو دکھائے اللہ تعالی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کرنے اور ان سے محبت کرنے والا بنائے آمین یارب العالمین